دوستو اٹھارہ ستاون کی کرانتکاری میں جب مسلمانوں کا قتل عام اور ظلم و ستم بہت زیادہ بڑھنے لگا اور نوبت یہاں تک آنے لگی تھی کہ جہاں بھی مسلمان دیکھتے انہیں گولی مار دی جاتی کیونکہ انگریز یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سے ہندوستان سے اسلام کا نام و نشان مٹ جائے جب انگریزوں کا مسلمانوں کا قتل عام اور فانسی دینے پر بھی سکون نہیں ملا تو انہوں نے مسلمانوں کی دین تعالیم اور مسجدوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا تو اسی بیچ علماؤں نے یہ سوچا کہ کہیں اب ہمارے ہاتھ سے دین بھی نہ چلا جائے اور پھر وہ دن آئی گیا جب تیس میں اٹھارہ سو چھاسٹ میں دیوبن کے ایک چھوٹی سی مسجد میں حاج عابد حسین اور مولانا قاسم نانوتوی نے دار العلم دیوبن کی بنیاد رکھی اس مدرسے کے سب سے پہلے استاد محمود اور طالب علم محمود الحسن تھے اس مدرسے کا مقصد انگریزوں کا بھارت سے نکالنا اور دیش میں ایسے نوجوانوں کو پیدا کرنا تھا جو بھارت کی آزادی میں اپنا سب کچھ قربان کر سکے اس مدرسے نے کچھ ہی سالوں میں اتنے قرانتی کاری پیدا کر دیے کہ سن اٹھارہ سو پچھتر میں انگریز گورنر سرجون اسٹریچی نے دار العلم دیوبن کی جانچ کرانے کے آدیش دے دیے کیونکہ انگریزوں کا یہ ڈر ستانے لگا تھا کہ کہیں اس مدرسے کی وجہ سے ہماری حکومت خطرے میں نہ پڑ جائے شیخ الہند مولانا محمد الحسن نے ہی جمعیت الانسان نام کا آندولن چلایا جس نے بھارت کی آزادی میں کرانتی کاری بھومی کا نبھائی دیش کے پہلے گرہ منتری مولانا عبید اللہ سندھی دار العلم دیوبن کے ہی چھاتر تھے مولانا عبید اللہ سندھی نے ہی ریشمی رومال کی تحریک چلائی تھی اگر یہ تحریک کامیاب ہو جاتی تو بھارت سے انگریزوں کا نام و نشان میٹ جاتا آپ کی جانکاری کے لئے بتا دیں بھارت کا سب سے بڑا مسلم سنگٹھن جمعیت العلماء ہند کی استحاپنا دار العلم دیوبن کے ہی دوبارہ کی گئی تھی دار العلم دیوبن کے چھاتر رہے مفتی کفایت اللہ جمعیت علماء ہند کے پہلے ادیقش تھے اور محمد الحسن دوسرے ادیقش تھے شیخ الہند مولانا محمد الحسن نے ہی حکیم اجمل خان کے ساتھ مل کر جامعہ ملیا اسلام یا یونیورسٹی استحاپنا کی تھی دار العلم دیوبن نے بھارت کے لئے جو کیا وہ آج تک کسی نے نہیں کیا آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی اول انڈیا مسلم پر سلنا بورڈ کے جنرل شکریٹری منت اللہ رحمانی نے دار العلم دیوبن سے ہی شخصہ حاصل کی تھی تبلیغی جماعت جو آج پوری دنیا کی سب سے مضبوط مسلم سنگٹھن ہیں اس کی بھی استحاپنا دار العلم دیوبن کے چھاتر مولان علیاس نے انیس سو سولہ میں کی تھی اور آج تبلیغی جماعت میں بیس کروڑ سے زیادہ لوگ جڑے ہوئے ہیں دار العلم دیوبن نے اسلام کو فیلانے میں بڑا اہم رون لبھایا بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ علیگڑ مسلم یونیورسٹی کی استحاپنا میں دار العلم دیوبن کا بڑا کردار رہا دار العلم دیوبن کی بنیاد رکھنے والے مولانا قاسم نانوتوی اور سرسجد احمد خان کے فیصلے سے ہی اس یونیورسٹی کی استحاپنا کی گئی انیس سو سولہ میں شیخ الہن مولانا محمود الحسن نے ترکی کے ساتھ مل کر بھارت کو آزاد کرانے کی جو یوج نہ بنائی اس نے انگریزوں کے چھکے چھڑا دیئے ان کے دوارہ چلائے گئے اس آندولن کو دیکھ کر بریٹش حکومت حق کا بکہ رہ گئی دار العلم نے بھارت کی آزادی میں اپنی سب سے بڑی بھومی کا نبھائی اگر یہ مدرسہ نہ ہوتا تو بھارت دیش کبھی آزاد نہ ہوتا دیبن کی چھوٹی سی مسجد سے شروع ہوا یہ مدرسہ آج ایشیا کا سب سے بڑا مدرسہ بن چکا ہے اور ہزاروں مسلمان دار العلم دیبن سے ڈگریا لے کر دنیا بھر میں بھارت کا نام روشن کر رہے ہیں اس میں پڑھنے والوں کی سنکیہ دس سے بارہ ہزار کے قریب ہے دار العلم دیبن کا پورا خرچ بھارت کے لوگ خود اٹھاتے ہیں اس مدرسے کا سرکار سے کوئی لیے نہ دینا ہی نہیں ہے مسلمانوں نے اپنے دیش کے آزادی کے لیے اپنی لاخو جانے قربان کر دی اور آج بھی مسلمان اپنے دیش کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن افسوس ہے آج انہی مسلمانوں کو اور انہی مدرسوں کو شک کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اتحاس کو کھول کر دیکھیں تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ویڈو پسند آنے پر ویڈو کو لائک کریں اور اسی طرح کی ویڈو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں